موسیقی بڑے عدیب ہیں بڑے شاعر ہیں امیوں مجھ سے بڑے ہیں میں ان کی محبتوں کا بے احترام کرتا ہوں اور ان کے حکموں کے بھی تعمل کرتا ہوں حالانکہ یہ بلکل مناسب نہیں تھا کیونکہ مجھے یہاں تک جیسے تہذیب سے میں جڑا ہوں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بند رکھتے ہیں زبان لب نہیں کھولا کرتے چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے لیکن جب زرف بڑا ہوتا ہے چاند کا تو وہ تارے کو بھی موقع دیتا ہے میں بہت مشکور ہوں نظیم فیضی صاحب کا اور آج کے اس مشاعری کی یہ بڑا بابرکت مشاعرہ ہے یہ محسل بڑی بابرکت ہے یہ دھراوی ہے دنیا کے نقصے میں اس کا ذکر الگی انداد سے ہوتا ہے آپ کی اتعداد کا ذکر ہوتا ہے آپ کی حیثیت کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ایک ولی کی نسبت سے ایک پیر کی نسبت سے اس مشاعرہ کا انوقات جن لوگوں نے کیا ہے میں پوری کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں ان کے رزق میں برکت دے کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں خانقائی نظام ہندوستان کی تاریخ میں وہ نظام ہے جس نے تہذیب کو سب سے زیادہ فروغ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سکول کوئی کولیج کوئی یونیورسٹی کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جو خانقائی نظام کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ نظام تھوڑا سا کمزور پڑا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نظام پر کام کریں زفر صاحب نے کہا تھا کہ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورت بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا میں ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا گھر کی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا زمیرے وقت میں پیوست ہوں میں فاس کی مانند زمانہ کیا سمجھتا ہے کیا آسانی سے نکلوں گا اس وقت ہندوستان کے حالات ہندوستان کے سیاست میں جو تھل پھل مچی ہے اس پر پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہ فیصلے ہر پاس سال کے بعد جس طرح تمام موقع ہماری زندگی میں آتے ہیں تو یہ لمحے بھی ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم شعور سے کام لیں اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں اپنے دیش کے مستقبل کا فیصلہ کریں تو یہ تمام ذمہ داری آپ کی ہماری سب کی ہے اس حوالے سے جو اس وقت میڈیا میں چلا ہے مجھے دو شہر یاد آتے ہیں کہ اس سرزمین میں خون ہمارا بھی دفن ہے یہ بات کوئی باعث تحقیر تو نہیں کیوں ہم سے کر رہے ہو وطن چھوڑنے کی بات بھارت کسی کے باگ کی جاگیر تو رہے ہیں ہمارے جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے زمین کھوڑ کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے حاضرین لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ازداد پر اتراتے ہیں کہ مولانا بلکر عمازاد نے یہ کیا علماء شبیل نومانی نے یہ کیا مولانا حفظرمان سبھاروی نے یہ کیا تمام ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ان مجاہیدوں کو یاد کرتے ہیں لیکن صرف یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دنیا میں سب سے بڑا مذہب میری نظر میں اگر ہے تو انسانیت ہے یہ تمام مذہب ہمارے اپنائے ہوئے ہیں ہندو مسلم سکھ حسائی یہ رنگ برنگے پھولوں سے سجاوا ہندوستان ہے اگر ہمارا ایک بھی رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہماری طاقت کمزور ہوتی ہے ہمارا ضرف کمزور پڑتا ہے ہماری سوچ میں یہ بات ہونی چاہیے آئیے میں کیونکہ اس وقت تقریر کا کوئی حسنہ نہیں میں مقرر ہوں بھی نہیں میں سیدھا سیدھا شائر ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے میں اشرف قرشنی صاحب کو مشاعرہ کمیٹی کو اور مشاعرہ کے صدر عالی مرتبط نشات خان صاحب کو دل کی گہرائی سے موارک بات پیش کرتا ہوں فضل رحمار انساری صاحب میرے اوڑ دکر تمام دوست یہاں پر جلوہ فروز ہے آئیے گلوں میں رنگ بھرے بادنوں باہر چلے چلے بھی آؤ کہ گنشن کا کاروبار چلے عدد کی دنیا میں یوں تو بہت سارے نام ہوئے ہیں حرکتے میں ہوئے ہیں دلی ہو لکناؤ ہو یوپی ہو اگر ہم زلے کے ساتھ سے دیکھیں تو بجنور ہو ہو آزمگڑ ہو بستی ہو لیکن پرطابگڑ میں ایک نام احساس تھا نازش پرطابگڑی جس نے عدد کی نوپلک کو بڑے صلیقے سے ساما رہا تھا آج پرطابگڑ مشاعروں کے حوالے سے بہت مشہور ہے تمام شورہ پرطابگڑ کی طرف سے آ رہے ہیں لیکن میں شاید کسی کو یہ بات خراب لگ جائے میں ان سے دست بستہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب پبلک عوام یہ مٹی یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑی بن جاتی ہے میری فریس میں ایک نام ہے جنابے نوشات پرطابگڑی میں نوشات پرطابگڑی صاحب سے گزارش کرتا ہوں پرطاب تالیوں سے استقبال کریں وہ آئے ہیں اپنے کلان سے حاضرینے میں فیل اسلام علیکم میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کنوینرے مشاہرہ سکیل امین صاحب کا اور اشرف پریسی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے وقت کم ہے دوستوں میں بینہ کسی تمہید کے چار مصروں سے اپنے شیری صفر کا آگاز کرتا ہوں دائش پہ میرے تمام سینئر سورہ تصریف رکھتے ہیں بڑے بھائی نسیم فیضی صدات نگری صاحب آختر علاہ آبادی صاحب سب تصریف رکھتے ہیں میں سب کی طور جو چاہتے ہیں تو میں حاضر کرتا ہوں سنیے گا ارج کے آئے کہ میرے اہلے وطن میں جب کبھی بھی تیرگی چھائے میرے اہلے وطن میں جب کبھی بھی تیرگی چھائے اجالوں کے لیے یارب مجھے جگنو بنا دینا میرے اہلے وطن میں جب کبھی بھی تیرگی چھائے اجالوں کے لیے یارب مجھے جگنو بنا دینا اور وطن کو جب ضرورت ہو کسی مردے مجاہد کی میرے مولا مجھے اس دور کا ٹیپو بنا دینا میرے مولا مجھے اس دور کا ٹیپو بنا دینا میرے مولا مجھے اس دور کا ٹیپو بنا دینا ایک شعر اور پڑھتا ہوں بطور خاص سنے کے فقط تم ہی نہیں ہم نے بھی اپنا خوب بہایا ہے فقط 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 تم ہی نہیں ہم نے بھی اپنا خوب بہایا ہے کہاں ہم نے کبھی دشمن کے آگے سر چھکایا ہے فقط فقط تم ہی نہیں ہم نے بھی اپنا خوب بہایا ہے کہاں ہم نے کبھی دشمن کے آگے سر چھکایا ہے اور کبھی ٹیپو کبھی برگیڈیر عثمان بن کر کے کبھی ٹیپو کبھی برگیڈیر عثمان بن کر کے وطن کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر کٹایا ہے وطن کے واسطے ہم نے بھی اپنا سر کٹایا ہے بہت بہت شکریہ حضرات ایک مطلع اور ایک شیرورٹ پڑھتا ہوں کہ ہمارا تھا یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے افتر بھائی ہمارا تھا یہ ہندوستان یہ ہندوستان ہمارا ہے یہی ہندو مسلمہ سکھ عیسائی سب کا نارہ ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے یہی ہندو مسلمہ سکھ عیسائی سب کا نارہ ہے یہی ہندو مسلمہ سکھ عیسائی سب کا نارہ ہے اور لڑے سب ساتھ مل کر دشمنوں سے ملک ذہن سے نکل گیا یہ شیر میں دوسرا شیر حاضر کرتا ہوں سنیے گا کہ وفائیں خون میں شامل ہیں ہمیں مکار مت کہنا وفائیں 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 خون میں شامل ہیں ہمیں مکار مت کہنا برابر حق ہمارا ہے قرائے دار مت کہنا وفائیں خون میں شامل ہیں ہمیں مکار مت کہنا برابر حق ہمارا ہے قرائے دار مت کہنا اور ہمارا قتل کر دو یہ ہمیں منظور ہے لیکن ہماری قوم کو اس ملک کا غدار مت کہنا ہماری قوم کو اس ملک کا غدار مت کہنا ہماری قوم بہت مہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ ہماری قوم کو اس ملک کا غدار مت کہنا ایک شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص سنیں آپ لوگ کی تعلیہ تھوڑی سی کمزور ہیں بھی تھوڑا اور فل جائیں اپنے حاضر کرتا ہوں سنیں گے کہ میری فریاد ہے میرے وطن کے حکمرانوں سے میری فریاد ہے میرے وطن کے حکمرانوں سے نہ بھنگلے کی ضرورت ہے نہ کوٹھی چاہتا ہوں میری فریاد ہے میرے وطن کے حکمرانوں سے نہ بھنگلے کی ضرورت ہے نہ کوٹھی چاہتا ہوں میں اور میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہی زردار بننے کی دل میں کوئی خواہش نہیں زردار بننے کی میں ایک مزدور کا بچہ ہوں روٹی چاہتا ہوں ایک شیر اور بطور خاص ملاحظہ فرمائے جرم مجرمون کے سر سے مجریم کے سر سے مٹایا گیا بے گناہوں کو اس میں فسایا گیا بے گناہوں کو اُس میں فسایا گیا اور آگ نفرت کی جب جب لگی ملک میں بس غریبوں کا چھپر جلایا گیا بس غریبوں کا چھپر جلایا گیا بہت شکریہ بہت محبت ہے جون ایلیا نے کہا تھا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں شاید جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے محسوس کرتا ہے جی کہ جگر میں حوصلہ حمد جنو تھا جو شتیور تھا جگر میں حوصلہ حمد جنو تھا جو شتیور تھا لبوں پہ نام اللہ تھا نہ کوئی خوف نہ ڈر تھا جگر میں حوصلہ حمد جنو تھا جو شتیور تھا لبوں پہ نام اللہ تھا نہ کوئی خوف نہ ڈر تھا کروڑوں ہیں مگر ہم لوگ حمد ہار بیٹے ہیں قسم اللہ کی وہ تین سو تیرہ کا لشکر تھا قسم اللہ کی وہ تین سو تیرہ کا لشکر تھا ایک آخری شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا وقت بہت کم ہے میں حضرت کرتا ہوں سنیے گا کہ مدد اللہ سے مانگو زمانے سے نہیں ملتی مدد اللہ سے مانگو زمانے سے نہیں ملتی یقیناً وہ تمہارے واسطے حمدرد بھیجے گا مدد اللہ سے مانگو زمانے سے نہیں ملتی یقیناً وہ تمہارے واسطے حمدرد بھیجے گا مٹانے کے لیے ظالم درندوں کو زمانے سے ابو بقر و عمر عثمان صافر مرد بھیجے گا بہت شکریہ بہت شکریہ حاضرین جناب نوشاق پرتاب گریت صاحب اپنے انخلابی جذبات کو شائری بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے ملک اور عوام کے حالات ان کی شائری میں نظر آ رہے تھے ابھی بالکل نوجوان ہیں نعمر ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بار کیونکہ یہ عدد کے دو خلاف ہے لیکن اس کو رائز کر دیا گیا ہے تالیہ بدانے کو کیونکہ کہنے کے اس میں سہت کا بھی ایک حصہ جڑا ہے تو آپ انہیں اپنی دعاوں سے نوازیں